السلام علیکم ویورز ویسے جو کل کرونا ہے تو آپ لوگ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں سوپیس کا خیال رکھیں ماسک لگا کے رکھیں گرین ٹی جو ہے وہ آپ ضرور پہیں ازرک اور داچینی ڈال کے وہ ضرور پہیں بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لئے اپنا بھی خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں تو آج ہماری کورنر پر بن رہی تھی مارش کی ڈال سفید ڈال جیسے کہتے ہیں اکثر نام سے یاد کرتے ہیں ریڈ کلر والی اور یالو کلر والی تو اس طرح سے مارش کی ڈال جو دھلی ہوئی ہوتی ہے وائٹ کلر کی وہ پینڈ رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جائے نا یہ ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے ڈال کو جائے آدھا کی دو ڈال تھی تو ہم نے دھو لیا ہے دھونے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سی دیر رکھ دی ہے بھگو کے پانی کے اندر اور یہ اس کے مثالی ہیں جس میں ریڈ چلی ہے ہلتی ہے سالٹ ہے اور جنجر کا پوٹر ہے تو اگرہ مثال ہے جس میں بلیک پیپر ہے ثابت کھڑا کے مثال جسے کہتے ہیں وہ والا ہے اس میں تین سے چار لونگ ہے اور دو دار چینے کے ٹکڑے اور جو کم گرہ مثال پسند کرتے ہیں وہ اسی طرح سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ہاپ ڈی سپون ہزیرا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم جو ہے بلانے چاہ رہے ہیں ہم کے دال کو ہم نے بھگو کے رکھتے تھا اب یہ میڈیم فلیم پہ ہم نے پتیلے کے اندر اس کو ڈال لیں اس کے اندر پانی ڈال دیں گے زیادہ سارا پانی ڈال لیں اس میں پانی ڈال کے ہم اس کو اتنا بائل کریں گے کہ اس کے اندر جو ہے جب سجھاگ بننا شروع ہو چاہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہم نے پائل نہیں کرنا کیونکہ ہمیں ہلکہ سا نرم کرنا اس کو سوفٹ سی وجہ کی تو اب اس میں تین سے چار ٹوماتر ڈال دیں ہم نے دو چھوٹے در جو پیاس تھے وہ ہم نے ڈال دیں کٹ کے بلینڈر میں ڈال دیں تین سے چار سبز مرچے تھی مرچے جو ہیں یہ آپ اپنی پسند کے مطابق پیار کرسکتے ہیں جو کچھ لوگ کم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ اصحاب کرتے ہیں یہ اپنے ڈیسٹ کے مطابق اسے جل کے سارے ہمیں لہٹ اڈال کریں اسے جل کے میں ڈال دیں ہم نے اڈال دیں اس میں اس جل کے سند کٹ کے لڑپ پیروہ cooپ کردیں اس میں جزگیم میں اکستد کریں اس میں بلینڈر میں بinvestیے رہا ہمیں اس وعی CV وڈال کے شیر كp دیں اس کی ضرب کریں اچھے سے تو اب ہم اس میں چارٹ رمجھے ہیں وہ ڈال دیں گے آئل کے میجیم فلیم پہ ہم نے پتیلے کو راکھ دیا اس طرح بہت اچھی ریسپی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اب ہم اس کو گرم کریں گے گرم جیسی ہو جائے گا تب ہم اس میں باقی چیزیں بھی آٹ کر لیں گے کورینڈر جنجر کا پیوڈر گرم مسالہ ٹرمیرک اور ریڈ چلی جیسے ہی یہ گرم ہوگا اس میں ہم ٹوٹمائٹر اور آنین اور اس کے ساتھ ہم نے کارلک سبس مرچیں جیسے ہم نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لی تھی تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیا سارا اب اس کو ہم بون لیں گے جب اس کی بھنائی ہو جائے گی اس میں ہم سارے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں کورینڈر بھی ہے مرچ چلی ٹرمیرک سالٹ گرم مسالہ پیسا ہوا تھا اور ثابت بھی تھا تو ہم اس کو تین سے چار لیچیں چھوٹی والی جو سبس لیچیں ہوتی ہے وہ بھی ہم نے اس میں ہٹ کر دیا اب اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے یہ سارے کام آپ نے میڈیم فلیم پہ ہی کر لیں اور ساتھ ہم نے دال جو ہے وہ بھی بھائی کرنے کے لئے رکھ دی ہے قصوری میں تھی ایک چھوٹی میں ہم نے ڈال دی ایک چھوٹی سپون مسالہ جو یہ بھون چکا ہے دیکھیں اب اس کے اوپر جھاگ سی بن گئے تو جھاگ کو اپنے اتار لینا ہے چمچ کے ساتھ اپنے اتار لینا ہے اس کو جھاگ کو کیونکہ یہ میل وغیرہ جس رکے ہوتی ہے تو وہ نکر رہی ہوتی ہے تو جس نے جھاگ اوپر سے اتار لینے چاہیے تو پھر ہم نے اس کو چھان لیا ہے پانی جو اس کا ہم نے نکال دیا ہے جرین کر لیا ہے تو پھر ہم اس میں ڈال رہیں اب اس ڈال کو ہم پھون لیں گے اس ٹیم پہ آپ سالٹو کے رجنب چیک کر سکتے ہیں کم ہیں جیسے زیادہ تو مرچن بھی آپ پہلے کم ڈالیں کیونکہ بزار میں جو اکثر میل رہی ہوتی ہیں تو بہت تیکھی ہوتی ہیں تو ہمیں انتاظہ نہیں ہوتا تو اس سے پہلے ڈالتے ہوئے تھوڑا سا آدھا کم ڈال لیں آدھے بنائی کی ٹیم پہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ ہم نے پانی اس میں ڈال دیا ہم نے دو سے تین منٹ اس کو بھون لیا تھا دار کو کیونکہ تھوڑی سوفٹ بھی تھی دو منٹ تقریبا ہم نے اس کو بھون لیا تھا اب ہم نے دو کپ اس میں پانی ایڈ کر دیا اس کو چمچے ہم تھوڑا سا لے لیں گے مکس کر لیں گے پھر اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے اس کے اوپر ڈکن دے دیں گے ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے چیک کر لیں گے جب اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جا کر تو تب ہم اس میں ہافٹی سپون چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں گے اس لیے پہلے آپ مرچیں جوئے نہ زرہ کم ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے ایڈ میں چاٹ مسالہ جو ہے وہ ایک ٹی سپون اس میں ڈالنے ہیں اس کے اندر بھی ساتھ تمام مسالے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ سوڑا سا چٹ کٹا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے کتنے اچھی سی بن کے بہت اچھے خوشب ہوا رہی ہے اس میں سے اور ثابت گرمی سالہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا تھا اب اس کے اوپر ہمارے دینی دھنیا جو ہم نے چوپ کر لیا تھا وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تو بہت زر برزر اچھا سا اچھی سی ماشکی دال جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں ڈا کے ساب کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کو سواری پودینوں اور دھنیا کی چٹنی جب وہ دکھا رہے ہیں تو اس میں ہم نے ساتھ سے آٹھ پتے پودینے کے ڈال دیا تھے اور ہاپ کپ ہم نے ہری ہرہ دنیا جو ہے وہ ڈال دیا تھا فریش کورینڈر دو سپس مرچیں اگر تیک ہی ہیں تو ایک ڈال دیجئے اس کو پیس لیا ہم نے تھوڑا سا سالٹ اٹ کیا تھا اور اس کو پیس لیا پیسنے کے بعد ہم اس میں دہی ایک کپ دہی جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ہی مزید کی چٹنی جو ہے وہ ساتھ تیار ہو چکی ہے چٹنی کے سوڑی اڈال بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ساتھ میں ہم نے سلات بھی بنا لیا ہے اور بہت زبردست اور بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اڈال کا بہت زبردست ہی لگری اڈال تو آپ ہی ضرور اپنے کیچن میں ٹرائے کریں اور لائک شیئر اور سبسکرائب ہمیں ضرور کر دیا کریں اسے ہمیں بہت خوشی ہوتا ہے ہم اچھا سے اچھا کام کرتے ہیں تینک بہت خوشی ہوتا ہے